ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے یہ چار سال میں پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہے ہیں یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا موسیٰ صاحب ڈالر زیادہ آ رہے ہیں ملک میں باہر کم جا رہے ہیں خسارہ ختم ہو گیا کیا جواز رہے گیا آپ کے اپنے پاس پلانسی کا ہاں جی حضرت شکریہ یہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے یہ بڑھ کے مارتے ہیں اور ملک خان میں جو نواز شریف کی حوالہ سے انہوں نے مگرمچ کے آنسوب آ لیے یہ اس کا کردار اپنا اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشت دس سمت پہ شروع ہونے لگا ہے اور یہ ہے مجھے تو حیرت ہے ان پر اس کے ٹیم پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر واپس آ رہے ہیں ہاں ڈالر آ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جس انداز سے ڈالر آ رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے خودکشی کرنا چاہیے تھا یہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں تھو انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اگر اس کی طرف میں نے رجوع کیا اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر حکمران کرزہ لیتا ہے مہنگائی ہوتا ہے یہ وغیرہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا معنی ہے کہ وزیراعظم چور ہے تو ان کی اپنی باتوں سے آپ کیا مخصوص کر رہے ہیں میں اور پوری قوم آج متفق حص پر کہ یہ وزیراعظم شب دباز زیادہ ہے وزیراعظم نہیں لگتا اور ان کی ساری باتیں جو ہیں ایک شب دباز سے زیادہ نہیں ہے وہ مہنگائی کی کیا صورت نے میں خود آج دکان پہ چلا گیا میں ایک عام عدمی جیسے دکانوں پہ جاتا ہوں میں نے ٹرمائٹر لیے آج کل یہ کمزور قسم کے ٹرمائٹر پشاور میں دو سو بیس روپے پر ہیں اور کہتے ہیں مہنگائی ختم ہونے والا ہے ڈالر کی کتنی کی مطابق یہ جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا ایک سو پانچ پہ تھا یا ایک سو چار پہ تھا اب کتنے پہ ہیں کیا ایک سو تین پہ آیا ہے ایک سو دو پہ آیا ہے آپ بلا لیتے ہیں اگر بج نہیں فائنانس کی نہیں میں بتا دوں اور جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا مہنگائی کا کیا پوزیشن تھا میرے مرادہ صاحب ایک منٹ سن لے بات میرے برداشت نہیں آپ لوگوں کو میں آپ لوگ تو عمریت کے پیداوار ہیں سب سے نہیں کسی کی بات کو میں نے آپ کی باتیں کس طرح برداشت کیے کس طرح سن لے آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہے برداشت پیدا کرو آپ باتیں سنو اس کے بات جو ہیں پتہ چل جائے گا پچھلے حکومت جب رخصت ہو رہی تھی اس وقت پیٹرول کا لیٹر کتنے کا تھا ہمارے اس دوست سے پوچھے کہ کتنے کا تھا اب کتنے کا ہے اور اس وقت کرزہ ملک نے کتنا لیا تھا اب اس مہینوں میں سالوں میں چھوڑو مہینوں میں انہوں نے کتنا کرد گیارہ ہزار عرب کرزہ لیا ہے اور ٹیکس لگایا ہے کتنا پانچ ہزار پانچ سو پچاس عرب اور آوٹپوٹ کچھ نہیں ہے نہ کچھ غریب کو سبسیڈی کسی چیز کے مد میں دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مہنگائی کا توفان ہے غریب کی زندگی اجہین کر دیا ہے مراد راستہ دو چیزیں مجھے بتائیے ایک تو یہ ہے مفتی صاحب کو اکانومی کے سمجھ نہیں ہے لیکن حسن اقبال صاحب کو شاید سمجھ آئے انہوں نے بھی تنقید کی ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ نے بڑی تنقید کی پرائم میسٹر جھوٹ بول رہے ہیں سٹیج پر کھڑے ہوگے اور پرائم میسٹر کوئی زیبا نہیں ہے کہ وہ بولے ہیں ملک کو قوم کے ساتھ ایک تو یہ دوسرا مجھے جو آپ ائر ایمبولنس کی بات کر رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ ائر ایمبولنس کا تو پورا ریکارڈ سیول ایویشن کے پاس ہوتا ہے کہ کون سا جہاز آیا ہے ائر ایمبولنس آئی ہے چارٹ سے تیارہ آیا ہے تو آپ وہ ریکارڈ سیول ایویشن سے نکال کے پیش کیوں نہیں کر دیتے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے سر آپ دیکھیں سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں دو تین باتیں ہم ذرا کلیر کر دوں نمبر ون یہ پرائیویٹ تیارہ ہوتا ہے پرائیویٹ تیارے کے پیچھے ایک ایمیجنسی سیکشن ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت عرب پتی لوگوں کے لیے یہ بنتا ہے اس لیبل کا جہاز جن کو اگر میڈیکل فسیلٹی فوراں چاہیے ہو یہ ان کے لیے ہوتا ہے وہاں بات ختم ہو گئی چھوڑے پرے نواز شریف کو جو مرضی کرے وہ میں بات اگلے آگے ذرا لے کے چلوں آپ اصل میں شو کا ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں جب ان باقی پارٹیز کو بلا لیتے ہیں ان سے پہلے بات کر لیا کریں کہ ایک بندہ بھیج دیں کیونکہ سارے کٹھے ہیں اس وقت تو ان میں سے ایک بندہ آ جائے تو زیادہ ٹائم ہمیں بھی بل جائے گا بات کرنے کا ان کو بھی آپ تین بندے ان کے بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو تین اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ سب کٹھے ہوئے ہیں یہ آج سے گیارہ مہینے پہ آپ اپوزیشن میں آخری بات میں صرف اپنی آپ کو مکل کر دوں میڈیا سے اپنی شکایہت رہتی ہیں کہ آپ یوں کر لیتے میں تو صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں جی سر سر میں کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تین بندے آپ نے بلائیں وہ ایک ہی بات ریپیٹ کری جا رہے ہیں ان سے بہتر نہیں کہ آپ تینوں پارٹیس کے ایک بندہ دے دیں اپنا مل کے تین کونس ہیں سر جو دوسری بات ہے جی سر رہا سر دو لوگ ہیں میں صرف یہ ان سے پوچھ لوں اب ان سے پھر بات نہیں سنی جاری میرے سے بات میری سننے زرزرہ ان سے کہیں کہ یہ دو آپ کو پاؤنٹ کر رہے ہیں اچھا وہ میری بات سنیں گے تو میں کروں گا آپ میری بات سننے صرف یہ دونوں اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں کہ ان دونوں کے لیڈر جو ہیں ان دونوں پارٹیس کے انہوں نے اس ملک کا نہیں پیسہ لوٹا میں کھا سکتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ قسم اپنے لیڈر کی کہ اس نے اس ملک کا پیسہ نہیں لوٹا یہ دونوں کھا سکتے ہیں مجھے بتا دیں ابھی میں یہی بیٹھا ہوں شوہ پہ لائک ساری دنیا سن رہی ہے اگر کہتے ہیں نا کہ اتنا اچھا ہے نواز شریف اور اتنا اچھا ہے مولانا یہ دونوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں ان دونوں آدمیوں نے اس ملک کا پیسہ نہیں لوٹا کھا سکتے ہیں تو بھی کھا دیں کیونکہ میں کیونکہ میں کھا سکتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جی مولانا کو پکرو اس ملک کا پیسہ نہیں لوٹا وہ اس ملک کے لیڈر اس ملک کا پیسہ کبھی نہیں لوٹا سرائی مشینوں سے بنانے والے بات کر رہا ہوں اب برداشت نہیں ہو رہا اب برداشت نہیں ہو رہا آج یہ ایک سوال آپ کے کرب سکھ گئے یہ ایک سوال وہ ان کے زیرے اثر ہیں اور برداشت جلائے کے ساتھ پیان گیا میں برداشت جوال کی زیادہ سکھ گئے میں نے لائے آپ کی سبائی حکم سب بولیں گے سبائی حکم اور انہوں نے بہت بڑی 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 عمران خان صاحب نے ایک سوال شلیم جاہ صاحب ذرا سن لیجئے گا وہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ذرا سنوائیے عمران خان صاحب نے کیا کہا اس سوال کا جواب آپ دینا چاہیں تو دیجئے گا سنوائیے جی سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں آٹھ ہرب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف کدھر سے پیسہ آیا جو مریم کے نام پہ میفر کے فلیٹ ہیں وہ اربو روپے کے ہیں کدھر سے پیسہ آیا وہ حسین شریف وہ اربو کی پروپٹیز ہیں ان کی کدھر سے آیا پیسہ وہ اساقڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی وہ آج اربو پتی اس کے بیٹے اربو پتی ہے یہ آج اٹھایا ہے سوال جلسے میں عمران خان صاحب نے دوبارہ سنوائیم جاہ صاحب تہاں سے آیا پیسہ وہ بوجھ رہا ہے سفر کرتے رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں رہتے رہے ہیں دوسروں کے تحفےوں میں آپ کو بیویاں تحفے میں گھر دیتی رہی ہیں آپ اپنی بات کریں اسروں کو چھوڑیں اور آپ یہ مستقل جب پانچ سال لوگوں کو جھوڑتے رہے اس کا جواب دیں آپ دیں جواب جو پوچھا گیا بھی آپ کے بارے میں باری باری دونوں جواب دے دیں سلیم جاہ صاحب پہلے آپ دے دیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے عمران خان صاحب پوچھا ہے دیں نا سر ابھی تو پوچھا ہوں سے ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے پیسہ یہ میں عمران خان صاحب کو بتایا نا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا ہے او بھئی چھوڑیں عمران خان کو آپ جواب دیں پیسہ پیسہ کھوڑیں اپنا بتائیں پانچ سال سے کیس چل رہا ہے پانچ سال سے کیس چل رہا ہے اور یہ بات کرتے ہیں یہ جو ذکر ہوا فارن فننگ صاحب جب سے پوچھے شاہد عارف صاحب یہ سارن فننگ مارا کیس میں آگے ہوں اور یہ مفتی صاحب ایک منٹ ایک روپے کا کرپشن ثابت کریں میں میں سیاست سے دزبردار ہو جاؤں گا اتنا بڑا چیلنج مراد عارف صاحب ایک روپے کی ثابت کرتے ہیں آپ جلسوں میں کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جلسوں میں آپ نعرے لگاتے ہیں ایک روپے کی کرپشن ثابت کریں آپ کی حکمرانی ہیں آپ کی حکومت ہے مولانا کو کیوں کر پکڑتے نہیں کیوں کر کے اس بھی بنانا سے جھوٹ آئے روز بولتے ہیں جھوٹ کا کیا مقصر ہے اسے کہیں فکر نہ کریں نہیں مراد عارف صاحب بات تو جنور ہے کہ آپ ثابت مولانا فننگرمان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ ثابت تو کریں نا مولانا فننگرمان کی کرپشن کو مراد عارف صاحب سر انشاءاللہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں گی انشاءاللہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹر سلیم صاحب جو ہیں جس وقت ان سے نباز شریف کے پیسوں کا پوچھتے ہیں ان کو عمران خان یاد آیا جاتا ہے نہ ان کے لیڈران نے نہ نباز شریف نے کبھی کوئی جواب دیا نہ مریم صفدر نے کبھی کوئی جواب دیا نہ کسی اور نے کبھی جواب دیا جب یہ بنانے یہ بھیک بھانگنے گیا تھا آپ کا عمران خان پلٹ کے لیے اس وقت شباز شریف نے ان کو پلٹ دیا تھا اور صرف پلٹ نہیں دیا تھا بڑی میرپانی پلٹ اچھا ایک چیز جو بڑی میرپانی پلٹ اشارت ہے مدارف صاحب ایک چیز مجھے بتائی ہے